بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے نروز علی نروز علی آفیشل پہ خوش آمدید دوستو برے صغیر پاکو ہند کے عظیم المرتب امام کرامات بزرگ حضرت دھتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں حضرت دھتا گنج بخش علی حجویری کا شمار اکابر اولیاء ہندوستان میں ہوتا ہے حضرت دھتا گنج بخش علی حجویری کے مسائج میلہ سے لاکھوں گم قسطگان راہ کو ہدایت نصیب ہوئی دوستو سلسلہ چشتیا کے جلیل القدر بزرگ حضرت خواجہ مہین و دین چشتی اجمیر شریف روانہ ہونے سے قبل دھتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزارِ اقدس پر حاضرِ خدمت ہوئے اور انہوں نے چالیس دن تک یہاں اعتقاف کیا اور وقتِ رخصت یہ شیر بطور نظرانہِ اقیدت حضور دھتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ صاحب کی شان میں پیش کیا جس کا ورد آپ کے محسبین کی زبان پر اکثر رہتا ہے دوستو یہ شیر آج بھی حضرت دھتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے روزہِ اقدس کی محراب پر کندہ ہے گنج بخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکسان را پیرِ کامل کاملا را رہنما دوستو داتا علی حجویری کی ولادت سن چار سو ہجری ایک ہزار نو کو غزنی کے نزدی کی ایک بستی حجویر میں ہوئی تھی حجویر کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ حجویری لگتا ہے آپ حسینی سید ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہِ نصب چند ہی واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے تو ان کا سلسلہ نصب کچھ یوں ہے حضرت سید علی حجویری بن عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ شاہ بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن بن حضرت سید زید بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن حضرت علی کرم اللہ واجہ سے جا ملتا ہے دوستو ایک دن حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو عالم رویہ میں بشارت دی گئی کہ تم کو لاہور کا کتب بنایا گیا ہے لاہور تمہارے سپرد کیا تم لاہور چلے جاؤ حسب الحکم آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے وطن غزنی کو خیر بات کہا اور لاہور تشریف لے آئے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ حضرت شیخ احمد حجازی اور حضرت شیخ ابو سعید حجویری بھی لاہور تشریف لے آئے دوستو جب آپ رحمت اللہ علیہ نے لاہور میں قیام فرمایا تو اپنی اقامت کے قریب ایک مسجد تعمیر کروائی شہزادہ دارالشکوہ نے صفینات العولیہ میں تحریر کیا ہے کہ جو مسجد آپ رحمت اللہ علیہ نے تعمیر کروائی اس کا محراب دوسری مسجد کی نسبت جنوب کی طرف مائل تھا اس وقت کے علماء نے اس پر اعتراض کیا کہ قبلہ صحیح نہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے علماء اکرام کو دعوت دی اور خود امام بن کر نماز بڑھائی نماز کے بعد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے حاضرین مسجد سے فرمایا کہ اب دیکھو کعبہ کس سمت ہے تمام حجابات برمیان سے اٹھ گئے اور محراب سے کعبہ صاف صاف سب کو نظر آنے لگا غرض یہ کہ سامنے کعبہ دیکھ کر تمام علماء نے معذرت کر لی اور اس قرامت کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ شہرت دور دور تک پہنے یوں تو آپ نے کئی پسانیت راکم فرمائی ہو لیکن ڈجزیل پسانیت ملغاد الدین کشف الاسرار دیوان علی اور کشف ال مجیوب مشہور ہوئی لیکن کشف ال مجیوب کو کسفت کا بسکوٹ رہا جاتا ہے سلسلہ چشکیہ کے معروف بزرگ حضرت پاڑیہ نظام الدین اور یہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کے لیے کشف ال مجیوب مرشد کامل ہے حضرت داتا گانج بخش رحمت اللہ علیہ نے حیات مبارکہ کے آخری ماہ اور سال لاہور میں ہی گزارے اور چند روز کی علالت کے بعد خانکہ میں اپنے ہجرے میں چار سو پیسٹ ہجری میں وسال فرمایا اور آپ کا جنازہ آپ کے خلیفہ حضرت شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی لاہور میں آپ کا مزار آج بھی موجود ہے حضرت داتا گانج بخش رحمت اللہ علیہ کا وسال دوستو حضرت داتا گانج بخش رحمت اللہ علیہ نے حیات مبارکہ کے آخری ماہ اور سال لاہور میں ہی گزارے اور چند روز کی علالت کے بعد خانکہ میں اپنے ہجرے میں چار سو پیسٹ ہجری میں وسال فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ آپ کے خلیفہ حضرت شیخ ہندی نے پڑھائی لاہور میں آپ کا مزار آج بھی مرجع خلائف ہے دوستو حضرت داتا گانج بخش رحمت اللہ علیہ اور لاہوریوں کا تعلق صدیوں پرانا ہے کہا جاتا ہے کہ لاہوریوں کو داتا صاحب اور داتا صاحب کو لاہوریوں سے خاص انس ہے جب سے حضرت داتا گانج بخش علیہ جویری رحمت اللہ علیہ نے راوی کنارے اپنا ڈیرہ ڈالا اور لاہوریوں نے انہیں داتا گانج بخش کے نام سے پہچانا تب سے ان کا آستانہ داتا کا دربار اور لاہور شہر داتا کی نگری کہلانے لگا آج یہی داتا دربار لاہور کی ایک اہم پہچان ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا جو چینل پہ نئے ہیں کائنلی سسکرائب کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد 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 زندہ 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 موسیقی